حضرت عیسیٰ کریم علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے میں تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں اپنے بیان کو آپ نے سنا ہوگا پیچھے جو ہم نے ذکر کیا کہ چاہے لفظیں متوفی ہو چاہے رافی اوکائیلی یا واجائل اللہ دین اتباؤکا فوق اللہ دین اکفر ہم کسی بھی لفظ کے اوپر بحث کر رہے ہیں تو شاید کنفیوزن بڑھتی نظر آ رہی ہے آپ کو بھی ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ کنفیوزن بڑھ رہی ہے کئی سوالہ ذہنوں کے اندر آ رہے ہیں آنے بھی چاہیے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے اور جتنی بھی میں نے پیچھے بحثیں کی ہیں اس کا بھی مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں میں یہ بتبیان کروں کہ یہ ٹھیک طریقہ کا نہیں ہے استدلال کرنے کا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت شروع ہو رہی ہے انی متوفیقہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہم اس وفات کے بعد کی سیچویشن کے اوپر بسکس کر رہے ہیں اصل مدعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس وقت حل ہوتا ہے جب وفات سے پہلے کے معاملات کو ہم دیکھیں اور اب جو نفس استدلال ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کو لازم قرار دیتا ہے میں وہ بھی آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں اور یہ بھی بیان کر دوں گا کہ جن حضرات کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ واپس آنے کیلئے قرآن پاک کوئی دلالت نہیں کرنا ان کا استدلال ایکچولی کیا بنتا ہے اس کے بعد جب یہ چیز حل ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ بھئی کون سی بات زیادہ وزنی ہے کہاں زیادہ مطابقہ جاری ہے کہاں نہیں متوفی کا قید ترجمہ کرنا چاہیے رافیعو کا علیہ کا کیا مطلب ہونا چاہیے یہ بات کی بات ہے اب بھی یہ بات ہے آپ کے فوت ہونے سے پہلے ہی پہلے کی بات کیلئے دیکھیں میں نے قرآن کی ایک آیت لکھئی ہے اللہ نے اشارت فرما دیا میں نے لکھ دیا ہے کہ میں ضرور ضرور غالب کر دوں گا اپنے رسولوں کو دیکھے گا اتمام حجت کی بحثیں یہ بعد میں ٹاپک آئے گا ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے ابھی میں مدے کی بات پائنٹ ٹو پائنٹ آپ کو لے کے جاؤں گا سمجھے گا بہت آسان ہے سمجھنا قرآن سمجھنے ہی بہت آسان ہے مشکل ہے ہی نہیں وہ ہم بنا دیتے ہیں اس کو بحثیں کر کے متنازع فی چیز بنا کر کے لوگوں کے اندر ایک مشکل چیز پیش کر دیتے ہیں اللہ نے اشارت فرما ہے میرے رسول ضرور ضرور غالب آئیں گے نبی ان کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے رسول الگ ہے رسول کفار سے چیلنج لینے کیلئے بیجے جاتے ہیں کفار کے ساتھ جب بھی معاملہ رسولوں کا ہوتا ہے چونکہ رسول اللہ کے نمائند ہیں اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ ہوتی اور رسولوں کے حوالے سے اللہ نے قرآن پاک میں اپنی ایک سنت کا بیان کیا ہے اسی سنت کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ حل ہوتا ہے اور وہ سنت یہ اللہ نے اشارت فرما حکم یہ ہے اللہ نے فرما میں نے لکھ دیا ہے کہ میں ضرور غالب کروں گا اپنے رسولوں کو غالب کا جو لفظ ہے یاد اکھی گا عربی میں دو چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے بلقوہ بلقوہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بلقوہ بھی غالب کرتے ہیں دلیل کے اندر جو دلیل وہ بیان کریں گے جو آیات اور بینات لوگوں کے سامنے انبیاء کرام علی مسلم رکھتے ہیں رسول رکھتے ہیں ظاہر ان کا وزن ہوتا ہے وہ عقلی دلائل ہوں وہ موجزاتی دلائل ہوں آیات ہوں کچھ بھی ہو تاکہ اللہ رب العزت کے بارگاہ کے اندر کل کو یہ عذر بیان نہ کریں کہ ہمیں کوئی سمجھانے کے لئے اللہ تو نے بیجا ہی نہیں لہٰذا ان کا بالکل فسی ہونا اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھانا اسے کہتے ہیں غلبہ بالقوہ دلیل کا غلبہ اسان الفاظ میں ایک غلبہ اللہ تعالیٰ نے اور آق قرآن پاک میں ذکر کیا اور اتنی کسرت کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا اور بارہا اللہ نے فرمایا یہ میری سنت ہے میری سنت کبھی نہیں بدلے گی ہر رسول کے ساتھ میں یہ کروں گا ہی کروں گا خلاص اسے کہتے ہیں غلبہ بالفعل اللہ کے رسول دلیل میں بھی سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں غالب ہوتے ہیں ہر ایک کے اوپر بالفعل غلبے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کو اللہ نے کوئی کرسی دے دینی ہے باچھاہ دے دینی ہے کہ بھائی آپ جاؤ حکمرانی کرو یہ مطلب مطلب وہ جو اللہ نے قرآن میں لیا بالفعل غلبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب رسول تشریف لے آتے ہیں یہ رسول جب لوگوں کے اوپر حق کو واضح کر دیتے ہیں اس کے بعد چونکہ دیکھو آخرت میں کیا ہونا ہے حساب کتاب ہوگا بعض لوگ ہوں گے جو حق ہو جائے گا ان کے اوپر جہنم میں جانا چاہیے بعضوں کے اوپر حق ہوگا کہ یہ جنت میں جانا چاہیے یہ جو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے قیامت سغرہ کے طور پر اس دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کر کے دکھا دیتے ہیں اسے کئی علماء اکرام ذکر کرتے ہیں اسی دنیا میں قیامت سغرہ قائم کر دی ٹھیک ہے قیامِ قیامت ہو گئی کئی لوگ اس کو عذاب سے تعبیر کرتے ہیں کئی لوگ اسے اخذ سے تعبیر کرتے ہیں یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی الفاظ استعمال کی ہیں قرآن پاک میں الگ الگ ہر ایک کی اسطلاح ہے تو جب رسول یہاں تشریف لاتے ہیں لوگوں کو سمجھا دی ایک بات اچھے طریقے سے اس کے بعد پھر یہ جو عذاب آتا ہے اس عذاب کی کچھ شرائط ہیں ہمارے یہاں تھوڑا سا کیا ہوتا ہے کہ اتمامِ حجت کے لفظ کے اندر عذاب کے معاملات کو بھی ہم ڈال دیتے ہیں غلطی ہوتی ہے اتمامِ حجت کا باب جب ہم ڈسکس کریں گے پھر آپ کو سمجھائیں گے اس کی شرائط الگ ہے کسی قوم پر جب عذاب آتا ہے اتمامِ حجت ہمتے بجھتے ہوئے اس کو پتا بھی ہے یہ حق ہے اور وہ ہٹ درمی کے اوپر آ جائے گا وہ بولے گا نہیں میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جب عذاب بجنے کی شرائط پوری ہو جائیں گی تو رسول کی موجودگی میں اللہ اس دنیا میں ایک قیامت برپا کر کے دکھا دے گی قیامت برپا کرنے کا مطلب ہے کہ عذاب آئے گا وہ عذاب کی نویتیں مختلف اقوام میں مختلف رہی ہیں عذاب آنا اللہ کی سنت ہے وہ عذاب کے طریقے بدلتے رہنا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہر ایک پر ایک طریقے سے عذاب آئے گا اچھا اب ہوا کیا دیکھئے گا بہت سی قومیں پیچھے ایسی غزری ہیں جس پہ جب رسول تشریف لاتے تھے تو اس وقت قوم پر عذاب آتا تھا اللہ کی طرف سے رسول کو حکم نہیں ہوتا تھا کہ آپ تلوار لے کر لوگوں کو مار دیں کافروں کو مار دیں جن پر حجت تام ہو گئی اور عذاب کے وہ مستحق ہو گئے شرائط پوری ہو گئی نہیں بلکہ رسولوں کو حکم ہوتا تھا آپ اپنے ایمان والوں کو لے کر تشریف لے جائے پوری قوم کو جن پر عذاب ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ نے غرب کر دیا رسول کی موجودگی کے اندر بلفیل غلبہ ایسے کہا جاتا ہے اس کی میں چند آیتیں آپ کو پڑھوں گا سمجھ میں آ جائے بلفیل غلبہ مطلب رسول کے ہوتے ہوئے ابھی فوت نہیں ہوں گے یہ فیصلہ ہو کے رہے گا یہاں قیامت ایک بربا ہو کے رہے گی عدیٰ علیہ السلام کی قوم گزری شعب علیہ السلام کی قوم گزری لوت علیہ السلام کی قوم اللہ نے مختلف رسولوں کا ذکر کیا تمام رسولوں کا اللہ نے ذکر نہیں کیا دیکھے گا اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت سے رسولوں کے ذکر کیے ہیں ذکر کیا اپنی سنت کو اچھے طریقے سے اللہ نے سمجھا دیا اچھا چند آیتیں دیکھیں گا یہ جو میں آپ کو غلبہ بالفعل بیان کر رہا ہوں یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم رکھا ہے کہ یہ غلبہ رسول کی زندگی میں وفات ہونے سے پہلے پہلے بالفعل اور بالقوا غلبہ اللہ کر کے ہی رہیں گے اب قرآن کی چند آیتیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ جس وقت قافر رسولوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں دھمکیاں دینے کے لئے حق کو جھٹلا کے کہتے ہیں ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے یا تمہیں اتنا مجبور کر دیں گے کہ رسول تم ہماری ملت کے اندر آ جاؤ گے فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بتا دیتا ہے لَنُهُ لِكَنَّ الظَّالِمِينَ کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے قیامت یہاں برپا کرے گا ہی کرے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھے گا لَقَدْ جَاؤَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ رسول آئے تھے ان کی طرف فَقَذَّبُوهُ ان لوگوں نے جھٹلا دیا تھا رسولوں کو فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ تو رسول کی موجودگی کے اندر اس قوم کے قیامت سغرہ اللہ نے قائم کی تھی یا نہیں کی تھی وَهُمْ ظَالِمُنْ وہ ظَالِمْ لوگ تھے اسی دنیا کے اندر فیصلہ ہو گیا اور یہ فیصلہ میں آپ کو بتایا پچھلی اقوام کے اندر اللہ کی طرف سے پوری قوم ختم کر دی جاتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک تھا جب فیرون غرق ہوا فیرون غرق ہونے کے بعد جب تورات نازل ہو گئی تھی پھر اللہ رب العزت نے جہاد کی مشروعیت کر دی پھر کسی بھی قوم کے اوپر ایسا عذاب نہیں آیا جیسے اس سے پیچھے قوموں کے اندر آیا کرتا تھا کہ رسول موجود ہیں رسول اور ایمان والوں کو باہر نکالا پوری قوم طوفان میں غرق یا پوری قوم زمین میں دس گئی ایسے عذاب پھر نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات نازل ہونے کے بعد پھر عذاب آیا کرتے تھے تلوار کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات نازل ہونے کے بعد بھی جہاد کا حکم تھا وہ قرآن کی کچھ آیات ہیں سنت سمجھئے پہلے اللہ نے کہا میں لازمی اپنے رسولوں کو بالفعل غلبہ دوں گا ہی دوں گا ان کی زندگی میں مرنے سے پہلے چند آیتیں اور دیکھے گا اللہ نے فرمایا والے کلی امت رسول ہر امت جس کے لئے اللہ نے رسول بیجا فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ جب ان کے پاس رسول آگئے تھے میرے قُدِيَا بَيْنَهُمْ بِالْقِسْبْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ تو اللہ تعالیٰ نے یہیں پر اسی دنیا میں رسول کی موجودگی کے اندر فیصلہ کر دیا تھا سزا دی دی تھی ہر ایک کو قیامت قائم کر دی تھی اللہ رب العزت نے وَهُمْ لَا يُزْلَمُ اللہ نے ظلم کسی کے اوپر نہیں کیا تھا وہ اپنے اوپر خود ظالم تھے یہ اللہ کی ایک سننت ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پچھاسوں مقامات پر ذکر کیا میں چیدہ چیدہ آیا تھا آپ کے سامنے پڑھنا ہوں دیکھئے گا اللہ نے فرما وَاللَا قَدِسْ تُحْزِيَا لِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ بہت سے اقوام ایسے ہیں اللہ نے فرما ہمارے رسول ان میں تشریف لائے تھے مذاکڑ آنے لگ گئے حق واضح ہو گیا ان پر فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِيَنَا قَافِرُ ہم نے کافیروں کو بہت محلت بھی دی تھی سُمَّا اَخَزْتُهُمْ فَقَيْفَ قَانَا اِقَاب دیکھو پھر رسول کی موجودگی میں ہی ان سارے کے سارے ظالم لوگوں کو ہم نے پکڑ لیا تھا فَقَيْفَ قَانَا اِقَاب دیکھو اللہ نے قیامت بھرپا کر کے دکھا دی تھی یا نہیں اسی دنیا میں فیصلہ ہو جاتا ہے ان کا قیامت یہیں قائم کر دی جاتی ہے تلوار کے ذریعے تلوار نازل ہونے کے بعد اور اس سے پہلے اللہ کی طرف سے قوم غرق کر دی گئی تھی اچھا ایسا کیوں ہوا کہ جہاد کی طرف منتقل ہوئے یہ چونکہ آج کا ٹوپک نہیں ہے بھائی پھر انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے اچھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَقَائِي مِن قَرْيَةٍ آتَتْ عَنْ عَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُولِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَزَبْنَاهَا عَزَابًا نُقْرَا اسی طرح اللہ نے فرمایا فَعَاسَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ اس قوم وہ قوم رسول کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی فَأَخَزَهُمْ اَخْزَتَ الرَّابِيَا دیکھو اللہ نے ان کو پکڑ لیا یہیں پر رسول کے سامنے ان کو سزائیں دے دی تھی اللہ نے فَعَسَا فِرَعُونَ الرَّسُول فَأَخَزْنَاهُ اَخْزَمْ وَبِيلَ فِرَعُونَ الرَّسُول کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی جو شرائط ہے عذاب کی جب وہ پوری ہوئیں فَأَخَزْنَاهُ اَخْزَمْ وَبِيلَ دیکھو ہم نے اس کو پکڑ لیا تھا یا نہیں اس لئے میں نے آگو کہا اسے اخذ کہہ لیں قیامت سورہ قائم کرنا کوئی بھی لفظ آپ دے دیں لیکن یہ اللہ کی سنت ہے جو اللہ نے ذکر کی میں اپنے رسولوں کو غالب کر کے ہی رہوں گا دلیل میں بھی اور پیکٹیکلی بھی غالب ہونے کا مطلب ہے اسی دنیا میں رسول کے سامنے جتنے نافرمان ہوتے ہیں ان پر قیامت سورہ قائم ہوتی ہی ہوتی ہے خلاص یہ اللہ کی سنت ہے آپ دیکھئے گا یہ میں کچھ آیتیں ابھی پڑھ رہا ہوں کچھ چھوڑ بھی رہا ہوں کونسپ جلدی جلدی سمجھے گا بہت آسان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ کیوں ضروری ہے آپ کا نزول اللہ نے فرما دیکھے گا اللہ سے گمان نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ اسے بیچھے آ رہی ہے یہ کبھی گمان ایک مومین نہیں کرتا اللہ نے وعدہ کیا ہے میرا رسول غالب ہوگا دلیل میں بھی ہوتا ہے بالفعل بھی ہوگا اسی رسول کی موجودگی میں قوم پر عذاب آئے گا ہی آئے گا فیصلہ ہوگا اور یہ عذاب اس لئے ہوتا ہے یاد رکھے گا کیونکہ رسول کی دعوت یہ ہے کہ آگے یا جنت ہے یا جہنم ہے تو لوگ ظاہر ہیں کفار کھڑے ہو جاتے ہیں مزاق ہے کون مرے گا کون اٹھے گا ہمیں کیا پتا تو جب مزاق تو اسی لئے بتا کر کے رسول بتا کر کے کہ بھئی میں رسول ہوں اللہ کا میری بات جٹلاوگے زد پیار جاؤگے تو فلاں وقت ہے اللہ کا عذاب آئے گا بتا کر کے اس قوموں پر عذاب آتا تھا دوسری اقوام کے لئے یہ سب کے لئے نشانیاں ہو جاتی ہیں کہ رسول مزاق نہیں کر رہے کہ قیامات آنی اور وہاں حساب کتاب ہونا ہے اس لئے اس دنیا کے اندر اللہ نے یہ اپنی ایک سنت ذکر کر دی کہ رسول کو میں غالب کر کے ہی رہوں گا اب میں چند آیات آپ کو ذکر کر رہا ہوں یہ تو میں نے سنت ذکر کر دی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے ظہور کے لئے مختلف جگہوں کے اوپر رسولوں کے واقعات کو ذکر کیا دیکھیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا قذبات قوم و نوحن المرسلین حضر نوح علیہ السلام کی قوم نے رسول کو جٹلا دیا اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُهُمْ نُوحًا لَا تَتَّقُونَ حضر نوح علیہ السلام فرما رہے تھے اس قوم والوں کو خدا کا خوف رکھو رب کا تقویٰ رکھو اِنِّي لَكُمْ رَسُولُنَ مِنْ میں رسول ہوں تمہارے درمیان مختصر سنتے رہیں پھر اس قوم نے جب نہیں سنا تو آگے کیا ہوا ان پر اللہ نے عذاب کر دیا اور اس عذاب کا ذکر اللہ آگے فرماتے ہیں فَاخْتَحْ بَيْنِي وَمَيْنَهُمْ فَتْحَ وَنَجِّنِي وَمَمَا مَعِيَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَمَّاهُ فِي الْفُلْقِ الْمَشْحُونَ سُمْ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ اللہ نے فرمایا ہم نے نو علیہ السلام کو بچا دیا پوری قوم کو غرق کر دیا بلفیل غلبہ رسول کا اللہ نے ذکر کیا کہ دیکھو نو علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ رسول تھے اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا قوم عاد رسولوں کو جٹلا بیٹھی تھی اِذْ قَالَ لَكُمْ أَخُوْهُمْ هُودٌ عَلَىٰ تَتَّقُونَ اِنِّي لَكُمْ رَسُولَنَ امِينَ میں تمہارے رسول بن کر آیا ماہو در جاؤ یہ پورا واقعہ ذکر کر کے آخر میں جب قوم نہیں مانی تو پھر دیکھے گا حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو پھر اللہ کا عذاب آکر اسی دنیا میں ہمارے مرنے سے پہلے اللہ کا عذاب آئے گا یہیں قیامت قائم ہوگی ہی ہوگی انہوں نے جب نہیں بات مانی تو اللہ نے اشارت فرما دیا فَقَذَّبُوْهُ فَأَحْلَقْنَاهُمْ ہم نے حلاق کر دیا تھا اس قوم کو رسول کے سامنے رسول ابھی مرے نہیں اس لیے کہ اللہ نے رسول کو غالب کرنا ہے رسول کے مرنے سے پہلے بل فیل کافروں کو یہیں پر قیامت سغرہ چکنی پرتی ہے اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے اور حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا وہ بھی کہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں قوم نے نہیں مانا اللہ نے کہا ہم نے یہیں پر غلب بل فیل قیامت سغرہ قائم کر کے دکھا دی یہ پورے واقعات آپ پڑھ لیجئے گا یہ میں مختصر ذکر کر رہا ہوں اللہ نے اپنی سنت ذکر کی پھر ہم رسولوں کے جتنے واقعات اللہ نے ذکر کیے ہر ایک جگہ بیان کر رہے ہیں کہ غلبہ چونکہ اللہ نے اپنے اوپر رکھ لیا ہے ہو کے رہے گا وہ دلیل کا غلبہ بھی ہوتا ہے اور وہ غلبہ بل فیل بھی ہوگا کہ یہاں پر ایک قیامت سغرہ قائم ہوگی ہوگی اچھا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا کرتے تھے کہ رسول اور ایمان والوں کو الگ کر کے پوری قوم کو جو ہے نا تباہ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل لے پھر جہاد کے ذریعے رسول کی تلوار کے ذریعے یہ بل فیل غلبہ ہوا تھا قیامت سغرہ یہاں قائم ہوئی تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے دیکھ رہی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک قوم کے ملکہ سباہ ان کے بارے میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر پتا چلی تو آپ نے وہاں خط لکھا تھا میں وہ خط پڑھ کے بیان کر رہا ہوں جب وہ خط وہاں پہنچا قالت یا ایوہ المالو انی القی علیہ کتاب ان قلیم انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علیہ و اتونی مسلمین حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام بجوایا کہ ہمارے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا سرنڈر ہو کے ہمارے پاس آؤ پھر انہوں نے جوابی خط بیجا تھا ملکہ سباہ وغیرہ نے جس میں پیسوں کی کچھ لالچ والچ دی گئی تھی دنیا کا کچھ سمان لے لو یہ لے لو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اس جواب کا خط بیجا جواب دیکھے گا کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جوابی خط بیجا کہ ہمیں مال و دولت کی کوئی لالچ نہیں ہے اگر حق کو تسریم نہیں کیا جائے گا ایسا لشکر لے کے آئیں گے ہم جس سے جیسا نہ کبھی پہلے ہوئے نہ کبھی بعد میں ہوا ہے لشکر کے ذریعے اللہ کے پھر فیصلے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس لئے تورات نازل ہونے کے بعد یاد رکھے گا پھر یہ جہاد کے ذکر ملتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی جہاد کا ذکر ملتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کے بھی ملتے ہیں ذکر تو یہ تھوڑی سی تبدیلی ہے لیکن فیصلہ یہاں پر ضرور ہوگا اس لئے کہ قیامت برپا ہوگی ہوگی اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تشریف لائے آپ دیکھئے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہم جاتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام تشریف لائے ہیں دعوت دے رہے ہیں سب کو اہل کتاب بھی ہیں مشرقین بھی ہیں سب جس وقت دعوت واضح ہو گئی ان پر اور جب یہ عذاب کی جو شرائط ہے وہ پوری ہو گئی اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حکم دے دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو اس لئے کہ بالقوا غلبہ بھی ہو چکا تھا اب بالفعل غلبہ کی باری تھی کہ اسی دنیا میں ان کافروں پر قیامت آئے گی ہی آئے گی بتا کے آئے گی لہذا پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے دیا جہاد کا فقتل المشرقین پھر نبی علیہ السلام نے مشرقین کو پھر جہاداً قتل کیا اسی دنیا میں صدا ہوئی یہی وجہ تھی کہ بابوں کو حدیثیں سمجھ میں آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نشان لگا یہاں فلان کافر مرے گا اس لئے کوئی عام جہاد نہیں تھا یہ اللہ کی طرف سے بالفعل عذاب ہے اس لئے اس کو عذاب سے تعبیر کیا گیا پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل کتاب سے بھی جہاد کیا پھر ان کو ساغر بھی بنایا گیا پھر نبی علیہ السلام بالفعل یہ چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بھی ہوئی یہی چیز تو رات کے بعد سے چلتی ہوئی آئی سر یہ سنت اللہ کی جب میں نے آپ کو سمجھا دی بہت آسان سی باتیں سمجھنے کے لئے کوئی مشکل بات نہیں تھی حضرت عیسی علیہ السلام والا مسئلہ پرابلم یہ ہوا کہ حضرت عیسی علیہ السلام اللہ کے رسول ہے قرآن ذکر کرتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام بنی اسرائیل سے فرما رہے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم میں رب کا رسول بن کر آیا جب حضرت عیسی علیہ السلام رب کے رسول ہیں اللہ نے قرآن میں کیا ذکر کیا تھا دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تھا اللہ نے فرمایتا رسولوں سے متعلق ہماری ایک سنت ہے ہماری سنت کو کبھی بدلتا نہیں پاؤگے اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلے گی ہر رسول سے متعلق اللہ نے ایک سنت ذکر کر دی اپنی کتاب کے اندر اور مختلف رسولوں کے واقعات ذکر کر کے اللہ نے بتا دیا کہ مرنے سے پہلے یہاں قیامت قائم ہوئی کافروں پر الگ الگ طریقوں سے ہوئی پہلے پوری قوموں کو غرق کر دیا گیا تو رات نازل ہونے کے بعد سے جہادن ان کو غرق کر دیا گیا ہر رسول مرنے سے پہلے یہاں قیامت قائم کر کے گئے ہیں یہ اللہ کی سنت اللہ نے فرض رکھا ہے سر بات صرف اتنی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو کوئی قیامت آپ کے مرنے سے پہلے قائم نہیں ہوئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے بلکہ قرآن پاک واضح طور پر بیان کرے جس وقت قیامت قائم کرنے کا ٹائم آ گیا تھا سامنے کافر کھڑے ہو گئے کافر سامنے کھڑے ہو گئے اسی ٹائم اللہ کہہ رہے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر لے گئے یہ ہے وہ نکتہ سب سے بڑا اہم کہ اللہ کی سنت عیسیٰ علیہ السلام میں جب تک زندہ رہے ہیں اب آپ بتائیں قرآن نے کب ذکر کیا کہ بالفعل غلبہ ہوا تھا بلکہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مغلوب تھے جس وقت آپ کا انتقال ہوا آسان سے سمن میں آ رہی ہے بات نئی سمن میں آ رہی ابھی دیکھے گا سورہ آل عمران نکالیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہونے سے پہلے کی سیچویشن اللہ نے ذکر کی اس سے بڑا اشارہ اللہ نے کیا دینا تھا اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَحَسَّعِ سَامِنْهُمُ الْكُفْرِ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کفر گٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا جب کفر بلکل گٹھ کے کھڑا ہو گیا اب یہاں گرامیٹیکلی ایک میں چیز بیان کر دوں کفر حصے پہچانا نہیں جاتا لیکن جب کوئی چیز حصے نہیں پہچانی جاتی لیکن عربی میں اس سے حصے تعبیر کیا جائے تو یہ بہت زیادہ غالب کیفیت کو کہا جاتا ہے یقینی اور غالب کیفیت کو شدت والی کیفیت کو اس لئے اللہ نے ذکر کیا فَلَمَّا أَحَسَّعِ سَامِنْهُمُ الْكُفْرِ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کفر کھل کے آگیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ کفر ڈٹ گیا سامنے اب کیا ہونا چاہیے تھا جب کفر سامنے آگیا تو اللہ کی سنت یہ ہے دلیل میں تو رب کے رسول غالب ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے بل فیل قیامت قائم ضرور ہوگی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی سنت بدل جائے اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے سامنے کفر کو ڈٹا ہوا دیکھا اب آگے دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہوارین سے فرمایا من انساری اللہ اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہوگا یہ کونسی مدد تھی یہ وہ مدد تھی جب کفر کے مقابلے میں رسول مدد کی بات کرتے تو یہ جہاد کی مدد ہوتی ہے اس لئے کہ اب غلبے کا وقت آنے لگا ہے کفر سامنے آگیا اور جب کفر سامنے آتا ہے ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے رسولوں کے معاملے میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہاں بالفیل فیصلہ قیامت سغرہ قائم ہوگی ہوگی ہوارین نے کہا ہنو انسار اللہ ہم ہیں ہم نہیں پیچھے اٹیں گے اللہ سے دعا کیا اللہ ہم نے تیرے رسول پر ایمان لائے ہیں تیرے رسول کا پیچھا ہم نہیں چھوڑیں گے تباہ میں ہی رہیں گے ابھی یہ بات ہوئی ہے ابھی کوئی غلبہ نہیں ہوا عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی جہاد نہیں کیا کسی بھی ایک کافر پر یہاں قیامت سغرہ قائم نہیں ہوئی اللہ نے آگے کیا ذکر کر دیا اللہ نے کہا ما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین کچھ پلیننگیں وہ کر رہے ہیں کچھ اللہ کی پلیننگیں اور اللہ کی پلیننگ کیا ہے یا عیسیٰ ایل عیسیٰ انی متوفیقہ ورافیوکا میں آپ کو اوپر لے کے جا رہا ہوں بس یہاں رکھ جائے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم کی وفات کا معاملہ ذکر ہوں کر دیا اللہ پاک نے سوال صرف یہ ہے سنت الہیہ کیا ہے سنت الہیہ یہ ہے کہ اسی دنیا میں مرنے سے پہلے قیامت قائم ہوگی یہ رسولوں کی سنت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے یہاں کونسی قیام ایک بھی کافر اس قیامت میں مرا نہیں اللہ کی سنت نہیں بدل سکتی ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انی متوفیقہ سر وفات کے بعد کا ذکر ہم بعد میں دیکھیں گے یہ بتائیں جب تک رسول یہاں موجود تھے اللہ کی سنت کیسے بدلی بلکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مغلوب تھے بھئی کیسے کافروں نے پکڑ لیا کافروں کے پاس قید ہیں پھانسی دے دو مقدمے چلا دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے آ رہے ہیں اپنی طرف سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی اوپر جاتے نہ یہودیوں نے دیکھا اوپر جاتے نہ عیسائیوں نے دیکھا اللہ نے اوپر لے لیے لیے بچا دیا تو سر غور کریں صرف ان کے چنگل سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر لے جا کر بچایا اللہ کا یہ وعدہ تو تھا ہی نہیں اللہ کا تو وعدہ تھا کہ میں اپنے رسول کو غالب کروں گا مرنے سے پہلے رسول غالب ہوتا ہی ہوتا ہے بالفعل یہاں قیامت ہی نہیں قائم ہوئی ہے سر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے یہ ہے سب سے قیمتی نکتہ سمجھنے والا یہاں پرابلم پیدا ہوتی ہے لہٰذا آپ دو رہے ہیں آپ کے پاس اللہ کی سنت کو سمجھے قرآن کو بار بار پڑھے قرآن کو پڑھیں گے قرآن پاگ نے بھر دیا ہے رسولوں کی سنتوں کو اسی دنیا کے اندر فیصلہ ہوتا ہے کفار کے معاملات میں جب رسول رشیف فرما ہوتا ہے یہاں قیامت سغلہ قائم ہوتی ہے صرف ایک صورت میں قیامت قائم نہیں ہوگی رسول بھی ہوں گے پتہ ہے کم حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھے جب پوری قوم مسلمان ہو جائے کافر ہے ہی نہیں سامنے کوئی حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ دعوت دینے آئے دعوت دینے کے بعد میں مختصن سمجھا رہا ہوں اس کے بعد پھر آپ چلے گئے تھے دل برخواستہ ہو کر قوم سننی رہی تھی اس وقت ڈٹ گئی تھی کفر میں چلے گئے پھر اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کی تربیت کے لئے پورا معاملہ کیا وہ اچھلی اللہ واقعہ ہوا اور ایک بہت لمبا عرصہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دور رہے تھے لمبا عرصہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب حضرت یونس علیہ السلام کو واپس میں جا تھا تو قرآن کا ذکر ہے فَعَرْسَلَّا عِلَيْهِم اور فَعَرْسَلَّا عِرْسَلَّا عِرْسَلِ ثانی کی بات ہے عربی جاننے والا جانتا ہے کہ یہ اس وقت اطلاق ہوتا ہے جب بہت لمبا گئے پا جا بیچ میں حضرت موسی علیہ السلام بھی تشریف لے گئے تھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے لیکن اللہ نے یہاں عِرْسَلِ ثانی کا تو اطلاق نہیں کیا نا اب جب دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام تشریف اللہ اس قوم کے اندر دوبارہ آپ نے تبلیغ کی تو پوری قوم مسلمان ہو گئی تھی جس کی طرف آپ رسول بنا کر بیجے گئے تھے اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بالا اگر معاملہ ہو کہ رسول موجود تو سب مسلمان ہو جائے تو بالفعل غلبہ تو نہیں ہوگا وہاں پر مسلمانی ہو گئے سارے لیکن رسول موجود ہوں سامنے کفر بھی ڈٹھ کے کھلا ہو جائے ایسی صورت میں یہاں قیامت قائم نہ ہو اللہ پکڑ نہ کرے اللہ ان کی گرفت نہ کرے یہاں عذاب نہ دے نبی کی تلوار نہ چلے تو رات کے بعد تو سر یہ قرآن کی سنت کے خلاف اللہ کی سنت کے خلاف حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ معاملہ دوبارہ سنے فلمہ احس آئی سامنہم القفر کفر سامنے ڈٹھ کے کھلا ہو گیا عیسی علیہ السلام کے بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا جب کفر ڈٹ کے کھلا ہو جائے اللہ کی سنت یہ ہے کہ یہاں ان کی گردنیں توڑیں گی اڑیں گی جو مرضی ہو جائے قیامت تو یہاں قائم ہوگی ہی ہوگی ہونی بھی چاہیے اب حضرت عیسی علیہ السلام ہماریوں کو تیار کر رہے ہیں کہ بھئی آپ تیار ہو جاؤ جی ہم تیار ہیں آپ تیار ہو ہم تیار ہیں پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری یہاں کچھ پلیننگ ہے یا عیسیٰ انی متوفیقہ ورافیقہ ہم آپ کو بھی آسمانوں پر لے کر جا رہے ہیں سر یہاں سوال پیدا ہوا اللہ غلبہ کام گیا یہ ہے پرابلم جس کو حل کریں آپ اب یہاں پر وہ بعض حضرات جو یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو غلبہ ہے یہ جو اللہ کی سنت ہے وہ ہو چکی ہے وہ یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرما انی متوفیقہ ورافیقہ علیہ ومتحرکہ من اللہ دینہ کفرہ یہ جو آگے اللہ نے کہا کہ ہم آپ کے فولو ورز کو قیامت تک فوق رکھیں گے وہ کہتے ہیں یہ غلبہ ہی تو بیان ہو رہا ہے اب چکے یہاں علیہ یوم القیامہ کی بات چل گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو یہ فولو ورز نے کفر و شرک کر دیا لہذا مجبوراً ان کو ماننا پڑتا ہے کہ چاہے وہ بعد میں کفر میں پڑ گئے شرک میں پڑ گئے قیامت تک وہ غالب رہیں گے یہ ایک فضیلت غلبے کی سر غور کر لیں اللہ نے کہا تھا میں اپنے رسول کو غالب کروں گا آپ کہہ رہے ہو کہ رسول کے بعد ان کے فولو ورز میں مشریکین ان کو غالب کیا اللہ نے یہ جو مشریکین ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی خدا مان کے بیٹھے ہیں ان سے یہ اللہ کی سنت پوری ہو رہی ہے اس سے دلال آپ کر لیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اللہ کی سنت کو جو جانتا ہے وہ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کے اندر ایک چیز کو روک کے رکھیں یہ اللہ کی حکمت ہے اس کی پلیننگ ہے اسی لئے اس سے پہلے ذکروا ایک ان کی چلاکی ہیں ایک ہماری پلیننگ ہے پلیننگ سب سے بہترین اللہ کی ہوتی اور سامنے کفر کھڑا ہوا ہے اللہ کہہ رہے اے عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کو وفات بھی دے رہے ہیں اوپر لے کے جا رہے ہیں بل فیل کافروں کے لئے قیامت کب قائم ہوئی یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں رسول کے لئے اللہ نے کہا میرے سنت نہیں بدلے گی کبھی رسول کے موجودگی میں قیامت دکھاؤ کب قائم ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یہاں پھس جاتے ہیں ایسا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو اللہ نے پیش گوئی دی وہ کہتے ہیں کہ یہ غلبہ ہے اس لئے مشرقین کو ڈال مشرقین اللہ نے رسول کا غلبہ بیان کیا تھا رسول کی موجودگی میں حضرت نوح علیہ السلام موجود ہیں سامنے غرق وی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کھڑے تھے سامنے غلبہ ہوا قوم جو ایدر قیامت قائم ہوئی یہ ذکر کیا حضرت دعود علیہ السلام نے جس وقت جہاد کیا موجود تھے حضرت سلمان علیہ السلام کی بادشاہت اور آپ کے لشکروں کا ذکر قرآن کر رہا ہے موجود تھے حضرت سلمان علیہ السلام خود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے جب جہاد کیے نبی علیہ السلام موجود ہیں سامنے قیامت قائم ہو رہی ہے کافروں کے ان کے بھی ان کے بھی ان کے بھی نبی علیہ السلام موجود ہیں سنت تو یہ چلتی آ رہی ہے اللہ رب العزت کی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں وفات سے پہلے نا قیامت قائم ہوئی بلکہ مغلوبوں کے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو رہی ہے پکڑا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کیس چل رہے ہیں ان کی قصڑی کے اندر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مارنے آ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے مار رہے ہیں اپنی طرف سے فانسی دے رہے ہیں اللہ نے صرف ان کے چنگل سے بچا دیا تو صرف صرف بچانا نہیں تھا اللہ نے غالب کرنا تھا لہذا جس کو سنت الہی کی معرفت حاصل ہے عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کے اندر صرف ایک سوال پیدا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے بالفعل غلبہ ہوا یا نہیں اللہ نے کفار کو پکڑا تھا یا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے دنڈناتے پھر رہے ہیں وہ یعودی تو اپنی طرف سے خوش ہو رہے ہیں اوپر سے ہمارے مفسرینوں نے تفسیریں بھی ایسی کی ہوئی ہیں مثلا آپ اکثر دیکھیں گے نا وہ تفسیر کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا روب ڈال دیا اللہ نے یہ آپ نے دیکھا ہوا پڑا ہو وہ روب ڈال دیا تو انہوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے قتل کر دیا سر بلفر یہ تفسیر میں سے ٹھیک نہیں ہے لیکن مال لو یہ تفسیر ٹھیک ہے لکھیں لکھی بڑے بڑوں ہیں نا کیا کر سکتے ہیں یہ تفسیر مال لو ٹھیک ہے سر جس کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام نمہ شخص بھی تھے یہودیوں نے ان کو قتل کیا نا اپنی طرف سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی قتل کیا اپنی طرف سے انہوں نے اللہ کے رسول کو مار دیا مارنے کے باوجود بھی ان پر کوئی قیامت قائم نہ ہوئی یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی سنت کیسے بدل گئی اب آپ کو یقیناً استدلال سمن میں آ گیا ہوگا یہاں پر دو رخ بن گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے کا معاملہ ہے ہم انی متوفیقہ کی آیت کو چھیڑ کے لوگوں کو کنفیوس کرتے ہیں میں نے اس لیے پیچھے کی جو اپیسوڈ ہے اس کے اوپر نقد وارد کیا کہ ان آیتوں کو چھیڑ کے بھی انسان کبھی نہیں بچ سکتا اصل استدلال کی طرف آؤ مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی وفات سے پہلے بتاؤ غلبہ بالفعل کب ہوا پھس جائیں گے یہاں پر کوئی غلبہ بالفعل نہیں ہوا اس لیے کہ صراحتاً اللہ تعالیٰ نے وفات سے پہلے ذکر کیا کف و کف اور سامنے کھڑا تھا ہر رسول سے پہلے اللہ نے کہا جب کافر سامنے آگئے اللہ نے رسول کو بچا لیا ان کو پکڑ لیا دوبارہ آیتیں پڑھو میں ہم نے اپنے رسول کو بچا لیا یار عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کافر سامنے کھڑے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے قبضے میں چلے گئے کافروں کا کچھ نہ بگڑا ان پر کوئی قیامت قائم نہ ہوئی بچ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اوپر لے کے چلے گا سنت کا چلی گئے یہ والی یہ ہے سوال اور رسول کے غلبے کو بعد میں مشرقین کے غلبے سے تعبیر ہم کر دیں اب آپ غور کریں گے اس میں کونسا استدلال وزنی ہے جب آپ کسی ایک رخ پر چلے جائیں گے پھر آیت بعد میں حل ہوگی آپ کہیں گے انی متوفیقہ کا کیا مطلب ہونا چاہیے آگے بھی آیت کے لفظوں کا کیا مطلب ہونا چاہیے بعد میں ثابت ہوگا پہلے اس نقطے کال کریں کہ رسول کو غلبہ ملا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی زندگی میں وفات سے پہلے یا نہیں اگر آپ بولیں کہ نہیں تو پھر یہ اللہ کی پلاننگ تھی جس کو اللہ نے خود ذکر کیا ایک پلاننگ وہ کر رہے ایک پلاننگ میں کر رہا ہوں اور وہ پلاننگ کیا ہے یا عیسیٰ ابھی ہم آپ کو اوپر لے کے جا رہے ہیں اور وہ پلاننگ صرف یہ ہے کہ ایک قیامت قائم ہونا باقی ہے اس لئے اب آپ حدیث دیکھیں گے بخاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نبی علیہ السلام سے ثابت ہوئی سندن و مطنن مطن قرآن کے خلاف اس لئے کہا تھا علمانے کے نہیں جاری اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتا ہے ینزلو فیقم عیسیٰ تمہارے درمیان عیسیٰ جب آئیں گے نا حکم مقصطا عدلا ایک عدالت لگانے آئیں گے اللہ کی وہ قرض ہے اگر آپ کو لگتا ہے نہیں وہ عدالت پوری ہو چکی ہے وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا قَفَوْقَ اللَّذِينَ قَافَرُوا کے زمرے میں کہ مشرقین کو غلبہ دے دیا آگے پیچھے اللہ رسول کو غلبہ دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی باری میں مشرقین کو غلبہ دے کے رسول کا غلبہ پورا کر دیا اللہ نے اگر آپ کو یہ استغلال وقت نہیں لگ رہا ہے یہ ہے وہ مسئلہ جس کی وجہ سے محققین علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن پاک بلکل واضح طور پر ذکر کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کے رسول بن کر آئے اور آپ کی اِنِّی مُتَوَفِقَ وَعَرَافِوْكَ اِلِي آسمان پر اٹھ جانے سے پہلے پہلے یا قیامت قائم نہیں ہوئی اللہ کی ایک سنت ہے جو چھٹ گئی ہے چھٹی نہیں مطلب سقفر اللہ اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہاں اللہ کی حکمت ہے کہ وہ ابھی پوری اس میں گیپ آ جائے اور ایک رسول کی رسالت میں گیپ آ جائے کہ ارسالِ ثانی کا اطلاع کرنا پڑی ہے ابھی میں نے کہا وہ بھی بھائید نہیں حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا یہ اتنا بڑا بیچ میں گیپ تھا کہ ارسالِ ثانی کا اطلاع کرنا پڑا اللہ رب العزت تو ایک ہی قوم میں ایک رسول کی دو دفعہ ارسال ہو قرآن اس کو بھی ثابت کرتا ہے تو یہ میں نے مختصن بھی ذکر کیا لہذا اب آپ لوگ کے ذہنوں میں جو سوالات تھے اسے بدل گئے ہوں گے اب صرف ایک سوال کا جواب چاہیے مجھے جس کو آپ لوگ سوچ کے جواب مجھے دیجئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے یہ سنت پوری ہو چکی ہے یا نہیں اگر ہو چکی ہے وہ کون سا کافر ہے جس پر قیامت قائم ہوئی تھی کسی ایک کافر پر بھی نہیں بس یہ سوال جب حل جواب ملے گا جب ہم یہاں پر آئیں گے تو پھر کوششن انصر ہم لیں گے آپ دیکھیں گے آپ کے سوالات بدل گئے ہوں گے پہلے بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے کہ متوفی سے یہ مراد لے لے تو یہ کر لو تو رافیوں کا یہ ہے وہ کئی لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ اس طریقے سے کیوں عزت عیسیٰ علیہ السلام آپ پس آئیں گے بلہ عجیب عجیب سر اس کیوں کا جواب اللہ نے قرآن میں واضح دیا تھا ہم نے نہیں سمجھا قرآن پاکہ مزاج کو سمجھتے پڑھتے ہمیں واضح پتا چل جاتا اللہ یہاں کیا ذکر کر رہے ہیں اللہ بیان بھی کر رہے ہیں فَلَمَّا حَسَّ عِسَى مِنْهُمُ الْقُفْرِ کفر سامنے کھڑا بھی تھا کافر بالکل ڈٹکے سامنے آگئے عیسیٰ علیہ السلام قیامت قائم ہونی تھی وہ نہیں ہوئی خود عیسیٰ علیہ السلام بظاہر مغلوب ہو گئے ان کی کسکڑی میں آگئے اس لیے اب اس کے بعد کی آیتیں بعد میں حال ہوں گی کہ متوفی سے ہم کیا مراد لیں رافیوکا سے کیا مراد لیں جب انسان کو یہ چیز سمن میں آ جائے گی سوال جواب انشاءاللہ بھی نیکس ٹیم کرتے ہیں